پانچوں باب یسو ایک بدرو گریفتہ آدمی کو شفا دیتا ہے اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے اور جب وہ کشتی سے اترا تو فل فور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے لکھا کر اس سے ملا وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے کابو میں نہ لاسکتا تھا اور وہ ہمیشہ راہ دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا وہ یسو کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی عواز سے چلا کر کہا اے یسو خدا تعالیٰ کے فرزند مجھے تجھ سے کیا کام تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا اے نا پاک روح اس آدمی میں سے نکلا پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں پس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحے نکل کر سوروں میں داخل ہو گئے اور وہ غول جو کوئی دو ہزار کا تھا کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا اور ان کے جرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دہات میں خبر پہنچائی پس لوگ یہ ماجرہ دیکھنے کو نکل کر یسو کے پاس آئے اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھی اور سوروں کا ماجرہ ان سے بیان کیا وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خدا من نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا وہ گیا اور دیکپلس میں اس بات کا چرچہ کرنے لگا کہ ییسو نے اس کیلئے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تاجب کرتے تھے یائر کی بیٹی اور ییسو کی پشاک کو چھونے والی عورت جب ییسو پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی پھیڑ اس کی پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آنکر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے پھر ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی یہ سکہ حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اور فلف اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی یہ سنے فلف اور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا اس نے چاروں طرف نکھا کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کامتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا اس نے اسے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ پھر اس نے پترس اور یاکوب اور یاکوب کے بھائی یونہ کے سبا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گول مچاتے اور روتے ہو لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہا تلیتا کومی جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ وہ لڑکی فل فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے پھر اس نے ان کو تاقید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے موسیقی